بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلاول زرداری کی امریکہ میں تقریر پر امریکنز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہیں اور غلامی کا تاک کلے میں ڈالتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے ٹرک کی بطی پر چہرے اور الفاظ سے ٹپکتی غلامی پر اکرار الحسن کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے پر جمیل فاروقی کے بعد انکر پرسن عمران خان سے بھی پنگا لینے پر اس پر سوشل میڈیا، صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ پر معلوماتی تبصریں دکھائیں گے یاد رکھیں کہ ایمپورٹڈ حکومت نے پیسہ بنانے کے لیے آتے ساتھ ہی تیل مہنگا کر دیا تھا ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس لگا دیئے تھے جس کا الٹا اثر ہوا ٹیل کی خبت کم ہونے لگی یعنی لوگوں نے ٹیل کا استعمال کم کر دیا ٹیکسز لگانے ٹیل اور بجلی مہنگی ہونے سے انڈسٹری بند ہونے لگی جس سے ایکسپورٹس یک دم زمین سے جا لگی اور ملکی خزانہ دن بہ دن کم ہونے لگا خزانے میں ڈالرز نکلنے کی سپیٹ زیادہ اور ڈالرز کم آنا شروع ہو گئے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر خزانے میں ڈالرز سولہ عرب سے زیادہ تھے تو اچانک کم کیسے ہوئے یاد رکھیں کسی بھی ملک میں آنے والے ذرے مبادلہ کو روک دیں تو کوئی بھی ملک چند مہینوں سے زیادہ نہیں چل سکتا کیونکہ جتنا پیسہ خزانے میں آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی نکل بھی رہا ہوتا ہے کسی بھی ملک کی کامیابی صرف اس میں ہوتی ہے کہ آنے والے پیسے کم نہ ہوں بلکہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہوں چاہے ایک کترے کی ہو لیکن بجت ہو رہی ہو یاد رکھیں پاکستان 1947 سے لے کر 1990 تک دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں شامل تھا ہمارا جی ڈی پی چھے پر تھا اور لوگ دیکھنے آتے تھے کہ یہ ترقی ہو کیسے رہی ہے چین پاکستان کو مدد دینے نہیں بلکہ مدد لینے آتا تھا یہ کلپ دیکھیں بینک آف چائنہ کے نائب گوونرر نسٹر لی فی کے درمیان ملاقات میں سٹیٹ بینک آف چائنہ کو بینکنگ کے نظام کے مختلف قواعد و زوابط میں ممکنہ امداد فراہن کرنے کے بارے میں بھی تواتلہ خیال کیا گیا پھر اس ملک کو نواز شریف شہباز شریف اور زرداری جیسے بیماریوں کا توفہ مل گیا ان بیس سالوں میں صرف ایک چیز چلتی رہی امداد امداد کرپشن کرپشن اور پھر بیس سال بعد عمران خان کے دور میں پہلی دفعہ جی ڈی پی چھے سے اوپر گئی جسے موجودہ حکومت بھی تسلیم کرتی ہے خان کی حکومت میں خزانہ کم نہیں ہو رہا تھا بلکہ کترہ کترہ بڑھنا شروع ہو چکا تھا آج بلاول زرداری نے امریکہ میں کہا جب بھی امریکہ اور پاکستان نے مل کر کام کیا تو بڑی کامیابیاں ملیں لیکن بلاول زرداری نے ان کامیابیوں کا ذکر تک نہیں کیا کہ وہ کون سے کامیابیاں ہیں بلکہ اس بیان کے دوران ہی کام پہ ٹانگنا بھی شروع ہو گئی بلاول زرداری کا یہ کلپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کامیابی ملی ہے تجارت تو کیا کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے بلاول زرداری نے پاکستان کے وزیر پٹرولیم کے دعویوں کی بھی تردید کر دی کہ ہم روس سے تیل خریدنا چاہتے ہیں ایک امریکی غلام عوام کے سامنے کہتا ہے کہ ہم روس سے تیل لیں گے جبکہ دوسرا کہتا ہے ہم اپنے آقاؤں کو ناراض کر کے ایسی غستاخی کبھی نہیں کریں گے بلاول نے کہا سستہ روسی تیل ٹرک کی بطی ہے یعنی انڈیا اور کئی دوسرے ممالک جو کئی مہینوں سے تیل خرید رہے ہیں کیا وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کاش ہم بھی اس ٹرک کی بطی کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں راستہ تو نہ بھولتے اب نہ تو آگے کا پتہ اور نہ پیچھے کا یاد رکھیں نولیگی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے چند ہی دن پہلے کہا ہے کہ روس پاکستان کو سستہ تیل فرام کرے گا اول زرداری کے بیان پر مزمل اسلم نے لکھا کتنے جھوٹ بولو گے ہر بات میں جھوٹ نکلے گا انکرپرسن عمران خان نے لکھا روس سے سستہ تیل اور گندم لے رہے ہیں حکومت کا پاکستان میں بیان روس سے کچھ بھی خریدنے کا بلکل ارادہ نہیں حکومت کا امریکہ میں بیان منافقت اور غلامی کی اس سے بہتر تعریف اور کیا ہو سکتی ہے بلاول ماں پہ جرت کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ رشیہ کے ساتھ ہم اگر کر رہے ہیں کاروبار تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تھوڑے دن پہلے وزیر خزانہ ہے پاکستان کے عساق ڈار صاحب انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا ہے آگاہ کر دیا ان کو آئی ایم ایف کو بھی کہہ دیا سب کو ہم نے کہ ہم رشیہ سے جو ہے وہ اب تیل لیں گے اور سستہ تیل لینے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا بڑی اکڑ کے اندر عساق ڈار صاحب نے اسٹریٹمنٹ دیا تھا لیکن آج اسی حکومت کے وزیر خارجہ نے جا کر امریکنز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہیں اور غلامی کا توق کلے میں ڈالتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو رشیہ سے کوئی توانہ ہی حاصل کرنے نہیں جا رہے اور یا مقبول جانے سوال کیا تم دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے یا دونوں ہی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہو عمر ایوب خان نے کہا یہ ایمپورٹر تو بلکل ہی جوکرز کی ٹیم ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے انکر عمران خان نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا جس نے کرونا میں انڈسٹری بند نہیں ہونے دی وہ نالائک تھا جنہوں نے چھے ماہ میں ساری انڈسٹری بند کر دی وہ تجربہ کار اور اہل ہیں ملیحہ عشمی نے لکھا پورا ملک شور مچا رہا ہے کہ بلاول کے امریک کا دورے پر اب تک وہ نے دو ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا رہی کہ آخر دیوالیہ کی نیج پر پہنچے ہوئے ملک پر ارب روپے کا ناحق بوجھ کس خوشی میں ڈالا جا رہا ہے انہوں نے ہنسی میں اڑا دی ہے بات مصدق ملک صاحب کی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں سستا تیل مل رہا ہے یا ہم سستا تیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں روح سے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کلیریفائی کیا تفصیل کے ساتھ کہ جو ریشین آئل ہے اس کو جو پاکستان کے اندر جو را فارم کے اندر پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں ان کے اندر وہ ابیلٹی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان کو ریفائن کر سکے دعوے کی اس بیان کی سختی سے تردید کی ہے صدق ملک صاحب نے ان کے پاس آٹھ قسم کے مختلف کروڈز ہیں ان میں سے دو کروڈز جو ہیں سوکال جو سائیڈیرین لائٹ ہے اور یورال جو کہ ایک اور لائٹ کروڈ ہے یہ دونوں کروڈ پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں دوسری طرف سیاست میں فیصل وڈا اور صحافیوں میں اقرار الحسن ایک ہی مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ سیریس کام کرنے والوں کو اپنی طرح متوجہ کیا جائے فیصل وڈا تحریک انصاف والوں جبکہ اقرار الحسن صحافیوں سے بلا وجہ پنگا بازی کرنے میں مصروف ہے کوئی صحافی اس کو جواب اور اس کا ذکر تک نہیں کر رہا لیکن یہ نام لے لے کر کسی کو چھوٹا صحافی کسی کو حقیر صحافی کسی کے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں اور یہ مقبول جان کی امران خان سے ملاقات پر تنقید آفتاب اقبال کے امران خان سے ملنے پر جلن سے برا حال جمیل فاروقی کو چھوٹا صحافی قرار دینا بلا وجہ اینکر امران خان کی صحافت پر تنقید تاکہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس سے الجتا رہے لیکن اقرار الحسن کو کوئی کامیاب بھی نہیں ملی الٹا جمیل فاروقی نے اقرار الحسن کو بلاق کر دیا جبکہ اینکر پرسن امران خان نے چند دن پہلے کسی کا نام لیے بغیر صرف ایک ٹویٹ کیا تھا لیکن اب اقرار کو انفالو کر دیا ہے اینکر پرسن امران خان کا چند دن پہلے کا یہ ٹویٹ دیکھیں لکھا تھا ریحام خان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ امران خان اسے جواب نہیں دیتا اور اس کی تکلیف صرف وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کو اتنی تگو دو کے بعد بھی جواب نہ ملے باقی آپ سمجھ دار ہیں بلاق کیے جانے پر اقرار الحسن نے جمیل فاروقی اور اینکر پرسن امران خان کے اکاؤنٹس کے سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ ہے ان لوگوں کا ازادی اظہار کا پیمانہ یہ خود جس کے بارے میں جو جی چاہے کہیں لیکن کوئی دوسرا ان کے بارے میں دلیل کے ساتھ بھی بات نہ کرے ان میں سننے کا حوصلہ نہیں جوابی ٹویٹ کیا خبر یہ ہے کہ جمیل فاروقی نے کبھی طلاق دی نہیں تھی اور امران ریاض خان نے کبھی نکاح کیا نہیں تھا جبکہ مشترکہ سنیلیونی نے من گھڑک اجتماعی طلاق پر گھنگرو توڑ دھمال ڈالی ہوئی ہے اعلان ختم ہوا جمیل فاروقی نے مزید کہا یہ تو تیہ ہوا کہ سنیلیونی ایک انگائیڈڈ مزائل ہے جو راستے میں آنے والے ہر ابجیکٹ کے ٹکر مارنے کو آرٹسٹک سماجی رومینڈ سمجھ بیٹھی ہے مگر یاد رہے کہ جیسے انگلستان اور انگلستان میں زیر زبر کا فرق ہے ویسے ہی دلیل اور زلیل میں بھی دالی ازال کا فرق ہے فرق جان کر جئے دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ